خلافت عثمانیہ چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس پین ایک ترک سردار ارترالغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا ہے عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی غار کے راستے میں صدیقی سب کو بتاتا ہے کہ ایک راستہ گورلر کے کمرے کی طرف جاتا ہے اور ایک قلعے کے خزانے والے کمرے تک تو عثمان سب سے کہتا ہے کہ تم سب خزانے والے کمرے تک جاؤ میں دوسرے راستے سے صوفیہ سے ملکی آتا ہوں سب صدیقی کو آگے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں پھر وہ سب خزانے والے کمرے کے دے خانے میں پہنچ جاتے ہیں تو کونور شکی لہچے میں صدیقی سے کہتا ہے کہ تم سچ بتاؤ کہ کیا یہ خزانے والا کمرہ ہے یا پھر زندان میں تو نہیں لے کے جاؤ گے کمرے تو صدیقی جواب دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں بامسی صاحب کے بیٹے جیسے میں تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا پھر صدیقی بتاتا ہے کہ اس سیری سے چڑھ کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا پھر سب ایک ایک کر کے اوپر چلنے لگتے ہیں آلشار سوکیہ سے ملنے آتا ہے تو سوکیہ اسے پشاندیر کہتا ہے اور اسے کھانے کی میز تک لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زندان سے بھاگ کر یہاں آئی تو آپ میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آگئے ہیں بہت محادر ہیں آپ تو آلشار اسے جواب دیتا ہے کہ میں ایک سرطان ہوں اور سرطان محادر ہی ہونے ہیں وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور عثمان انہیں پیٹیا جگہ سے جنگت دیکھا ہوتا ہے اور ان کی بات جنی سننا ہے آلشار سوکیہ سے اتحاد کرنے کی بات کرنا ہے تو سوکیہ اسے کہتی ہے کہ ہمارے اتحاد کے لیے دو رکابتوں کا پکنات ضروری ہے ایک کائی قبیلہ اور دوسری شیخ کی نابلی کیونکہ کائی قبیلہ جنگتی سرطان پر سب سے اہم جنگجو قبیلہ ہے اور شیخ ایدہ بلی وہ ہے جو انہیں ہمارے خلاف پھرکاتے رہتے ہیں لیکن آلشار کہتا ہے کہ مجھے ان دونوں کی ضرورت ہے ابھی پھر سوکیہ پوچھتی ہے کہ اب تک منگول کیوں نہیں پہنچے تو آلشار کہتا ہے کہ منگول سباہی صبح تک صوبورت میں ہوگی پھر وہ دونوں اٹھ کر دروازے کی طرح پڑھتے ہیں اور تب ہی ہیلن وہاں آکھ سوکیہ کے خاند میں کچھ کہتی ہے اور آلشار اب تک وہاں سے جلا جاتا ہے پاپسی بے صدیقی اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مزانے والے کمرے میں تاکھتے ہیں اور پاپسی بے صدیقی کو شاواشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھنے مسلمان کونے کا حق ادافت ہے پھر صدیقی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آواز بس کھنا باہر پہرے دار دیتے ہیں لیکن کمرے میں کچھ گرنے کا شور ہوتا ہے اور باہر کھڑے پہرے دار میں سے ایک اندر آ جاتا ہے وہ نور اسے مار دیتا ہے اور اسمان کو دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور سونے سے بھڑے بکسے لے کر تیخانے میں واپس اتر جاتے ہیں پھر صدیقی کے غدار نکلنے پر افسوس کرتے ہیں اور قلعے کے خوفیہ راستے سے ہوتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں پھر صدیقی یعنی سیلواڈور کو سپاہی پکڑ کر سوکیا کے پاس لے کر آتے ہیں تو سیلواڈور چیز اٹھتا ہے اور کہتا ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں شہزادی ویسا کچھ نہیں ہے میں نے ہمارے صفاحیوں کو نہیں مارا اور بلکے سونا بھی واپس کر دیا میں نے غداری نہیں کی میں تو خود آپ کے پاس آیا تھا اگر میں ان لوگوں کا ساتھ نہ ملتا تو وہ مجھے مار دے مجھے چھوڑ دے شہزادی میرے پاس آپ کو بتانے کیلئے پہل دیں یہ بات سن کر سوکیا اسے چھوڑ دیں آگجہ درویش اور ان کے کچھ ساتھی حویلی کے سہن میں رسی باندھ کر پہمائش کر رہی ہوتے ہیں اور کبھی وہاں لزاوکین آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آگجہ درویش آپ یہاں کیسے ہیں تو آگجہ درویش بتاتے ہیں کہ آلشار صاحب نے حویلی کی دیوار مرمت کروانے کے لیے شیخ ایدہ بلی سے کہا تھا میں اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں اتنے میں یانیز عبدال کے بھیس میں اوپر سے گزرتا ہے تو آگجہ درویش اسے دیکھ لیتے ہیں اور نظام الدین بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے اور دل ہی دل میں کچھ سوچنے لگتا ہے پھر جب آگجہ درویش جانے لگتے ہیں تو نظام الدین انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیتا ہے آلشار اپنا سونا لینے کے لیے کائی قبیلے پہنچتا ہے اور دلدار سے ملتا ہے دلدار اسے کہتا ہے آپ بیٹھ جائیں اور کچھ سکون ہو جائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کا سونا جبا نہیں کرتا ہے تو آلشار یہ سن کر اس سے لے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر مجھے میرا سونا نامنا تو میں تمہیں برباد کرتا ہوں اب کیا اسمان سونا لے کر وقت پر آئی قبیلے پہنچ پائے گا یا آلشار قبیلے میں تباہی مجھا دے گا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرلوس اسمان فارکون سیریز